سات سال پہلے کراچی کے لیاری ایکسپریس وے پر خودکش حملے کے نتیجے میں جانبھک ہونے والے سندھ پولیس کے سینئر سپریٹینڈنٹ آف پولیس ایس ایس پی چودری اسلم کی زندگی پر بنائے گئی فلم کا پہلا ٹیزر جاری کر دیا گیا ہے چودری اسلم کی زندگی پر بنائے گئی فلم چودری دی مارٹیر شہید کی ہدایات عظیم سجاد نے دی ہیں جبکہ کہانی زشان جنیت نے لکھی ہے فلم میں تارک اسلم چودری اسلم کا کردار ادا کرتے دکھائی دیں گے چودری دی مارٹیر کی دیگر کاسٹ میں شمون عباسی، عرباز خان، ادنان شاہ ٹیپو اور اسگر مانی سمید دیگر اداکار شامل ہیں فلم میں نہ صرف چودری اسلم بلکہ سندھ پولیس کے دیگر پولیس افسران کے کرداروں کو بھی دکھائے جائے گا اپریل 2019 میں فلم چودری دی مارٹیر کا پوسٹر جاری کیا گیا تھا اور امکان تھا کہ فلم اسی برس ریلیز کی جائے گی جس کے بعد گزشتہ روز فلم کا پہلا ٹیزر جاری کیا گیا جس میں چودری اسلم کے کردار کو دکھایا گیا ہے فلم چودری دی مارٹیر کو روان برس 2021 میں سینما میں ریلیز کیا جائے گا تاہم اس حوالے سے تاحال کوئی حتمی تاریخ سامنے نہیں آئی خیال رہے کہ چودری اسلم نے سندھ پولیس میں 30 سال تک خدمات سرانجام دی تھی 1984 میں اسسسٹنٹ سم انسپیکٹر کی حیثیت سے پولیس فورس کا حصہ بننے والے چودری کو اپنے پیشاورانہ کیریئر میں بھرپور ازائم کی کئی بار قیمت چکانا پڑی 1998 میں انہیں ڈپٹی سپریٹینڈنٹ کے عہدے پر ترقی دی گئی اور اپنے کام میں پیشاورانہ مہارت کے باعث 2005 میں انہیں سپریٹینڈنٹ کا منصب سوپا گیا 2006 میں لیاری ٹاسک فورس کے سربراہ کی حیثیت سے بدنامہ زمانہ ڈکیت مشتاق بروحی کے قتل کے الزام میں انہیں پابندے سلاسل کر دیا گیا 16 ماہ تک جیل میں رہنے کے بعد دسمبر 2007 میں سندھ ہائی کورٹ نے اسلم خان اور ان کے دیگر ساتھیوں کو زمانت پر رہا کر دیا ایس پی انویسٹیگیشن شرقی ٹو کی حیثیت سے چودری اسلم اور ان کے ساتھیوں نے لیاری سے تعلق رکھنے والے عبد الرحمن ڈکیت کو مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک کیا ستمبر 2011 میں وہ ایک بار پھر اس وقت شاہ سرخیوں کی زینت بنے جب ڈیفینس سوسائٹی میں واقعہ ان کے رہائشگاہ پر ہونے والے ایک حملے میں وہ بال بال بچے جبکہ اپریل 2012 میں لیاری کے جرائم پیشہ افراد کو پگڑنے کے لیے علاقے میں کیے جانے والے محاصرے میں بھی ان کا نام میڈیا میں زیر گردش رہا اپنے پروفیشنل کیریئر میں کئی مشکلات کیسز اور تنازیات کا سامنا کرنے والے افسر کو نو جنوری 2014 میں ایک خودکش حملے میں نشانہ بنایا گیا